لگاری صاحب آلریڈی ایک آ جا رہا ہے جی بڑی ویک سی فریجائل سی گورنمنٹ ہے پھر اس میں بھی اتحادیوں کو ایک اہم معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نہیں اعتماد ملیا جا رہا جسا نہ کہ پیپلز پارٹی اپنے تحفظات کا اظہار کری یہ وجہ کیا اتنا ڈھکا چھپا کیوں رکھا گیا اس معاملے کو اتحادیوں سے بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے علم ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں سے صرف خرشید شاہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو زرداری صاحب سے بھی زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں اور مینٹین رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ہمیشہ اور اب خرشید شاہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو بات ہی نہیں کی گئے ہم سے یہ بجر بنانے جا رہے ہیں ہم سے تو کوئی مشہورہ ہی نہیں کیا گیا ہے تو یہ معاملہ آگے کہاں جا رہا ہے اور اگر یہ ٹریجری بل پاس نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کون سے توفان سے ہم گزریں گے ڈاکٹر صاحب شیر پڑھ رہے تھے ہیں کہ آپ کے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا ہم ان بازیگروں کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کے کچھے اور پکے کے ڈاکوں کی بات کی ہے ایک کمال کی بات کی ہے کوئی ڈاکو ایسے ہیں کہ آپ جو والیوم ہے ریگولر ٹریڈ کا اپنے پروسٹیوں کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ آپ اس کا اندازہ لگائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ جناب ان تین ممالک کے ساتھ اسمگلنگ کا والیوم کتنا بڑا ہے آپ مزہ چلے گا کہ جناب آپ کی گندوں میں چلی جاتی ہے آپ کے جتنی بھی وسائل ہے چاوال چلے جاتے ہیں بہت سے چیزیں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کے سامنے ہی سمگل ہوتی رہی ہیں اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان سے کون کون سی چیزوں کی بوریاں بھر کر کہاں جا رہی ہیں اور وہاں سے کیسے آ رہی ہیں اور کیسے یہ وہ ہو رہا ہے اچھا یہ تو ایک چیز ہو گئی آپ بتائیں ایک پاکستان کے ایک ریگولر ایکنومی ہے آپ کی وائٹ ایکنومی کہتے ہیں اور ایک بلیک ایکنومی ہے ملائک اکنامی کا والیم جو ہے وہ بڑا ہے آپ کے ریگلر اکنامی سے یعنی وائک اکنامی سے اس کا والیم جب اتنا بھر گیا ہو کہ ہزاروں عرب روپے تک اس کا والیم چلا جاؤ جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ جناب ڈرگ مافیا کے پاس کتنا بڑا انکم ہے ان کی اور جو کلاشن کو مافیا ہے جو اصلہ مافیا اس کے پاس کتنا ہے اور مافیاز کی بہت سی ذکلیں چینی مافیا آٹا مافیا فلاں مافیا فلاں ایسی بیشمار مافیا آئیں اور مافیاوں کو کنٹرول کرنا کسی کے باس میں نہیں ہے پھر یہ حکومت کر رہے ہیں انہوں نے حکومت کرنی ہے یہ ووٹ لینے جاتے ہیں لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں ووٹ لے کر آتے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں انہوں نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے دلیور بھی نہیں کرنا ہے اور یہ یہ صورتحال ہو گئی ہے پاکستان میں کہ جو صاحب نساب ہیں وہ سبسیڈی لیتے ہیں یعنی جو جن کو دینی ہے جن کو لوگوں کو دینا ہے دلیور کرنا ہے جن نے ملک کو دینا ہے جن نے اس قوم کو دینا ہے جنہوں نے اس ملک کو اپنے ٹیکس کی صورت میں دینا ہے یا زکاة کی صورت میں دینا ہے نہ زکاة دیتے ہیں اور نہ ٹیکس دیتے ہیں اور جو دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کی تنخواہیں پچاس زار ایک لاکھ ہیں وہ کوئی ترخواہ نہیں ہے بالکل کوئی ترخواہ نہیں ہے جن لوگوں کی یہاں تک پاکستان کی بڑی ایک آمدنی جو ہے لوگوں کی وہ تو پچاس دار سے کم ہے لگاری صاحب مازد کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں نا ٹیکس دیتے ہیں چلیں وہ ٹیکس نہیں دیتے جو جی ایس ٹی حکومت کے بیاب پہ کلیک کرتے ہیں دکاندار ہر طرح کی ریسٹورانٹ والے وہ بھی حکومت کے پاس نہیں جاتا وہ بھی کھا جاتے ہیں جی ایس ٹی ہاں جی ایس ٹی وہ لکھی ہوئی جی ایس ٹی ان کے بل میں شامل ہوتی ہے لیکن وہ بل جو ہے نہ تو جا کر کوئی کلیم کر سکتا ہے اور یہ سارے بل اگر ہم جمع کر کے لے جائیں جا کر وہاں جمع کریں کہ سرکار ہم نے تو یہ بل ادا کی ہوئی ہمارے اس میں سے کیا چھوٹ دے گے تو وہ انکم دیکس کا محکمہ ہمیں کیا جواب دے گا کہ جناب اس کی ہم کیا چھوٹ دے سکتے ہیں آپ کو یہ جو ٹیکس دیتا ہے جو باقعدہ انکم دیکس دیتا ہے وہ ٹیکس جو ادا کرتا ہے وہ جیسے ڈک سب بھی کہہ رہے تھے کہ ماتلز کی ٹی لی پر ٹیکس دے رہا ہے پانی کے گھون پر ٹیکس دے رہا ہے چینی کے چمچ پر ٹیکس دے رہا ہے جو آٹے کے نوالوں پر ٹیکس دے رہا ہے هر چیز جس کے پاس نہیں دینے کے لئے کچھ وہ دے رہا ہے اور جن کے ماس ہی سب موک وہ نہیں دے رہے ہیں اما اس کے علاوہ ان کی جو اسم کریں وہ الیک چل رہی ہے الیک لر کسم کی ایک ایک پیrdال因为ٰ coloc کے طور پر چل رہی ہے اور سارے اطارے سے سہولتکار بنے ہوئے ہیں سب سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے